اور ابھی آپ کو براہ راستے شلیں گے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس جاری ہے وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی اظہار خیال کر رہے ہیں کبھی پاکستان پر اسلام کے نام پر جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جنگ مسلط کی گئی کبھی پاکستان میں جتنے بھی پروکسیز تھیں پاکستان کے خلاف لڑی گئی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمیشہ اور پاکستان کے لوگوں کو سرخرو کیا کہ جتنے بھی اس طرح کی اٹیکس آئے ان کو روکا گیا اور ان کو ناکام کیا گیا اور اس ناکام کی جو سب سے بنیادی وجہ تھی وہ تھی پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام ان کے درمیان ہم آنگی ان کے درمیان بھائی چارہ اور ان کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگیں فوجیں نہیں لڑتی قومیں لڑتی ہیں اور اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ جو تھی نیوکلیس تھی اس سارے پاکستان کو سٹینٹن کرنے کے لیے آہ نائنٹھ میں کو کیا کیا گیا بڑا ایک پلینڈ اور اورگنائز طریقے سے پاکستان کی فوج کو خدا نہ خواستہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نہ صرف لڑانے کی سازش کی گئی بلکہ لوگوں کو اکسایا گیا اور اس کے لیے پورا ایک چھے مہینے سات مہینے ایک اورگنائز قسم کا پلین کر کے پاکستان کی فوج کے انسٹالیشنز پہ حملہ کیا گیا دو کہ وہ حملہ جس مقصد کے لیے تھا اس کو کچھ عرصے بعد ہی چترال کے لوگوں نے ناکام بنایا کہ جب افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ حملہ ہوا تو سیویلینز نے جس طرح پاکستان فوج کی مدد کی رسط پہنچایا میں سمجھتا ہوں اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کی فوج عوام کی فوج ہے اور پاکستان کی فوج جو طاقت اور جو سٹنٹ گرائیف کرتی ہے وہ پاکستان کی عوام سے کرتی ہے تو یہ جو ایک حملہ کیا گیا تھا یہ اس سازش کا حصہ تھا اب اس کے بعد کیا ہوا جناب سپیکر وہ حملہ تو ہو گیا حملے کے بعد دو لوگوں نے اکاؤنٹیبیلٹی کرنی تھی ایک سیویلینز سائٹ تھی ایک جڈیشری کی سائٹ تھی جنہوں نے ان لوگوں کو سزائیں دینی تھی اور ایک سائٹ میلٹری کی سائٹ تھی ملٹری نے تو اپنی اکاؤنٹیبیلٹی ہمارے سامنے ہے کہ جو کورکمانڈر لاہور اور پھر جو جو لوگ اس میں جن جن لوگوں نے اس میں نیکلیجنس تھا ان سب کو سزائیں دینی اور ان کو فارق کر دیا گیا آیا ہم نے کیا 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 سٹیٹ کے باقی پلرز نے کیا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز ای سٹیٹسپن سوچنا پڑے گا آج جس طریقے سے بلوچستان کی اسمبلی میں کنسنسز میں نے دیکھا ہے اس اشیو پہ یہ یقیناً اپریشیٹ کرتا ہوں میں اس کو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سنٹیمنٹس ہیں یہ عوام کی نمائندہ ہال ہے اس آگسٹ ہال سے جو میسج جا رہے آج پاکستان میں یہی میسج ریکوائیڈ ہے کہ آج ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں نائیتھ میئے کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کمزور کرنے کی منظم سازش ہے وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹے اس وقت بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ کئی دہائیوں سے پاکستان کئی سازشوں کا شکار ہے مگر اللہ نے ہمیشہ ہمیں اور ہمارے ملک کو سرخ روح کیا اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے وہ ہے مسلحف واج اور عوام کی آپسی ہماہنگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے